زندگی دعو چل گئی ہوگی خالد احمد انساری دوہزار چار کی ایک سرد شام ہاتھ میں گمان کا مسودہ تھامے لمبے لمبے قدم اٹھاتا کریئر کمپنی کے دفتر کی جانب روا دوا ہوں مجھے مسودہ لاہور ارسال کرنا ہے میں اس خواب کی تعبیر پانے کی تگودوں میں ہوں جو میں نے برسوں پہلے اپنے دوستوں کے ہمراہ دیکھا تھا خواب یعنی جان بھائی کا کلام مجموعوں کی صورت اختیار کرے اور دنیا دیکھے کہ جان ایلیا کی شائری سے متعلق باتیں محض افسانہ نہیں تھی جب آپ دل سے کوئی کام کرنے جا رہے ہوں تو اس کام سے متعلق نجانے کیا کچھ آپ کے حواس پر تاری ہو جاتا ہے ایسا ہی معاملہ اس وقت میرے ساتھ ہے جانے جان بھائی کی کون کون سی باتیں میری سماعت سے ٹکرا رہی ہیں جانی میں امیت آپ کو کیوں جانوں اس کی تو میں نے کوئی فلم بھی نہیں دیکھی نہ میں اسے پسند کرتا ہوں کہتے ہیں کہ بہت لمبا ہے وہ کوئی ہمالہ ہے کہ میں اسے جانوں یہ درخت جو ہمیں دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے درخت نہ ہو کچھ اور ہو کیونکہ ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھیں دکھاتی ہیں ہاں بھائی مغرب کا وقت اور آئے سنا ہے کہ اس وقت کی گئی دعا قبول ہوتی ہے چلو بیٹا ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگو خدا کرے سعودی عرب کے تیل کے قوؤں میں کیڑے پڑ جائیں ایک فلم ہے جو ذہن میں جاری ہے کریئر کمپنی کا دفتر آ گیا ہے میں نے گمان کا مسودہ لاہور روانہ کیا رسید جیب میں ڈالی اور اب میری اگلی منزل شہربانو پلازا ہے اس پلازا میں میرے مرہوم دوست جاوید مانی کا فلیٹ ہے لیکن اب وہاں کوئی نہیں رہتا یہ جگہ میری یادوں کا مسکن ہے یہیں جون بھائی سے میری پہلی ملاقات ہوئی اور جانے کتنی بار ہوئی یہاں ہم سب دوست ان کے گرد جمع ہو جاتے اور ایک میلا سا لگ جاتا یاد خراب و خستا یاد بے سر و ساز و نامراد جانے قدم قدم کہاں مجھ کو چلا کے لے گئی تھوڑی ہی دیر میں شہربانو پلازا کے اس فلیٹ کے سامنے کھڑا ہوں جہاں پہلی بار میں نے جون صاحب کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کیا تھا یہاں پہنچ کر ایک عجیب حزنامیز تمانیت کا احساس ہوا جیسے کسی بچھڑے محبوب سے مل کر ہو اور محسوس ہو کہ وہ بھی آپ کی راہ تک رہا تھا مجھے اپنے دوست سہیل فینسی کی آواز سنائی دی بھائی کیا ہر وقت فیض مصطفی زیدی پڑھتے رہتے ہو یہ بھی پڑھو اس نے میری طرف شاید بڑھاتے ہوئے کہا یہ کون ہے میں نے پوچھا جون ایلیا رئیس امروحوی صاحب کے چھوٹے بھائی کیا کمال کے شاعر ہیں اردو شاعری کا پہلا ایسا شعر کا ہے جس میں بریکٹ کا استعمال ہے میری حیرت زدہ صورت دیکھ کر اس نے کتاب کھولی اور شعر سنانے لگا اے خدا جو کہیں نہیں موجود کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں اسے پڑھو دو دن بعد اس پر بات ہوگی یہ کتاب کیا آئی ہم دوستوں کے درمیان اس کے سوا کوئی موضوع ہی نہ رہا اس کے دیباچے کی نصر غزلیں نظمیں ہر وقت ہماری گفتگو میں شامل رہتی ہیں جانے کتنی غزلیں ہمیں ازبر ہو چکویں تھی کہ ایک نئے دوست آغا وسیم کی ہماری محفل میں آمد ہوئی کلاسیکی شاعری کا دلدادہ سہر البیان کا حافظ اس نے بتایا یہ جانے لیا تو وارٹر پمپا موٹر سائیگل کی ایک دکان پر بیٹھے رہتے ہیں میں شام کو حاجی کلب سے ایکسسائز کر کے واپس آتا ہوں تو وارٹر پمپا واقعے امران ملک شاپ سے لسی پیتا ہوں وہاں سامنے ہی ولی آٹوز ہے وہاں جان صاحب سیاہ چشمہ لگائے اکثر موجود ہوتے ہیں ان کے لیے وہاں سے لسی بھی جاتی ہے اسی آٹوز میں اپنی موٹر سائیگل کا کام بھی کرواتا ہوں آٹوز کے مالک جاوید صاحب سے میری اچھی الیکس الیک ہے وہ خود بھی شائر ہیں کہو تو کل میں ان سے معلوم کراؤں کہ ان کی آٹو شاپ پر بیٹھنے والے کیا واقعی جانے لیا ہیں اگلے دن وسیم ہمارے پاس اس خبر کے ساتھ موجود ہے کہ ہاں وہ جانے لیا ہی ہیں دیگر یہ کہ جاوید ان کے شاگرد ہیں اور جمعے کی شب انہیں اپنے گھر لے آتے ہیں اتوار کی شام تک وہ وہی رہتے ہیں میں نے ان سے ذکر کیا تھا کہ ہم کچھ دوست جان صاحب کے مددہ ہیں اور ان سے ملنے کے تمنائی جس پر جاوید بھائی نے کہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں جمعے کی رات میرے فلیٹ پر آ جاؤں ملاقات ہو جائے گی یہ سب اتنی آسانی سے ہو رہا تھا کہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا اتنی آسانی سے ہمیں جان علیہ سے ملنے کا موقع ملنا ہے اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہونے والی ہے کہ جان بھائی اور ہمارا رشتہ دائی نہیں ہوگا جمعے کی رات میں سہیل فینسی امار ساجد اور آغا غسین جاوید بھائی کے فلیٹ پر موجود ہیں جان علیہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں بلکل شاید کے سرورک پر موجود جان ویسے ہی بال یونانی نقوش اور حد یہ کہ جیسی شاعری پڑھی تھی ویسی ہی باتیں بھی کر رہے ہیں سب اپنا تعرف کروا رہے ہیں اپنی اپنی پسند کی غزل یا اشار سنا رہے ہیں جان بہت غور سے ہمیں سن رہے ہیں جیسے انہیں شبہ ہو کہ اتنے کم عمر لڑکے ان کی شاعری پسند کرتے ہیں اچانک وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں بیٹا تمہارا نام کیا ہے میں نے آہستہ سے نام بتایا پورا نام بتاؤ جانے انہوں نے میرا پورا نام کیوں پوچھا خالد احمد انساری میں نے ڈرتے ڈرتے پھر آہستہ سے کہا یہ سن کر وہ مسکرائے اور کہا اوہو آپ تو مدینے میں ہمارے میزبان تھے اور منظر تحلیل جاوید بھائی کے ڈرائنگ روم میں ہم دوست موجود ہیں اور جان بھائی کے آئندہ مجموعوں کی اشاعت کے لیے کاغذات پر بے ترتیب بکھرا پڑا ان کا کلام رجسٹروں پر اتار کر محفوظ کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اب یہ کام کون کرے سب اپنی اپنی لکھائی میں اشار لکھ کر جان بھائی کو دکھا رہے ہیں انہیں کسی کی لکھائی پسند نہیں آ رہی ہے جاوید نے مجھ سے کہا کہ تم بھی لکھو ایک غزل میں نے بھی لکھ کر دکھائی میری لکھائی جان بھائی کی سمجھ میں آ گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں بس تیہ ہو گیا یہ کام خالد کرے گا یہ لڑکیوں کی طرح ساف ساف لکھتا ہے مجھے ایسا ہی لکھاری چاہیئے تھا اس طرح یہ ذمہ داری میرے سپرد کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ جاوید کی بھابی اسمہ ہیں جو ان دنوں ایم اے اردو کے امتحانات میں مصروف ہیں ان سے بھی کہا جا رہا ہے چونکہ ان کی رائٹنگ بھی اچھی ہے لہٰذا وہ بھی حد تل امکان اس کام میں میرا ساتھ دیں نیا منظر جان بھائی کا شغل جاری ہو چکا ہے گارڈنیسٹ کا گھر انیس سو بانوے کا کراچی آپریشن شام چھے بجے کرفیو لگ جاتا ہے اس سے قبل تمام ضروریات زندگی کا انتظام کرنا ہے حرکات و سکنات بھی محدود رکھنا ہے ہم چار دوست جان بھائی کے ساتھ ان کے حجرے میں موجود ہیں چار بجے کا وقت ہے شہر کے بگڑتے ہوئے حالات پر گفتگو جاری ہے کہ جان بھائی کے لڑکپن کے ایک دوست وارد ہو جاتے ہیں انہیں دیکھ کر جان بھائی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا ہے اب وہ اتمنان سے ہماری جانب دیکھ کر بات کر رہے ہیں کہ اچانک اپنے دوست سے مخاطب ہو کر امار کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں اسے جانتے ہو؟ نہیں یہ حسن عابد کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں اوہ اچھا یہ کہہ کر وہ امار سے مسافہ کرتے ہیں حسن عابد کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور چند لمحوں میں وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد جان بھائی ہم سے مسکراتے ہوئے پوچھ رہے ہیں معلوم ہے یہاں کیوں آیا تھا؟ ہم نے نفی میں سر ہلایا فرمایا بوتل کے چکر میں کرفیو لگنے والا ہے اسے معلوم ہے یہاں کے سوا کہیں نہیں ملے گی پر تمہارے بھائی نے بھی کیسا پتہ کھیلا اب بھلا اپنے دوست کے چھوٹے بھائی کے سامنے کیسے مانگتا؟ جان بھائی کی شاطران اچال پر ہم سب مسکراتے ہیں پھر ایک منظر جان صاحب کا زمان و مقام کو دیکھنے کا اپنا ہی انداز ہے رات گئے اوپر فلیٹ میں جان بھائی کے ساتھ جانی وقت کیا ہو گیا؟ جان بھائی دو بجے ہیں دن کے یا رات کے؟ رات کے دو بجے رہے ہیں تو ہم بیٹھے کتنے بجے تھے؟ یہی کوئی دس بجے؟ گویا اگر ہم چھے بجے بیٹھے ہوتے تو ابھی دس بجے رہے ہوتے ہیں منظر تبدیل معروف مصور اور مجسمہ ساز بھائی منصور زبیری کے گھر کا ڈرائنگ رو میں جعوید مانی، عرفان شیخ اور عزیز احمد جان بھائی کے ساتھ وہاں موجود ہیں دیگر مہمان صوبائی وزیر پرویز علی شاہ، گلوکارہ یاسمین گل اور ایران سے آئی ہوئی شائرہ زری سیاہ بھی محفل میں شریک ہیں ہری مرچ نمک کالے چنوں کے ساتھ جان جان نوش کر رہے ہیں ساتھی چنچل کٹیلے جملوں سے محفل زافران زار کیے ہوئے ہیں بھائی منصور جان کا پیمانہ ختم ہوتے ہی دوبارہ بھر دیتے ہیں جان سے کلام سنانے کا اسرار کیا جا رہا ہے وہ سر جھٹکتے ہیں یہ گویا اشارہ ہے کہ وہ اب اپنے رنگ میں آ چکے ہیں پھر کچھ توقف کے بعد وہ اس غزل سے شروع کرتے ہیں کتنے ایش سے رہتے ہوں گے کتنے اتراتے ہوں گے جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے یارو کچھ تو ذکر کرو تم اس کی قیامت باہوں کا وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے محفل میں بجلی سی دوڑ گئی ہے اب جان اپنی غزلیں سنا رہے ہیں انہیں ہر شیر پر داد مل رہی ہے سلسلہ اسی طرح جاری ہے جان جام پر جام انڈے لے جا رہے ہیں کہ وہاں موجود ایرانی شائرہ ذریع اچانک شرارت آمیز لہجے میں ان سے مخاطب ہوتی ہیں اے جان یہ کیا علا ولا پیے جا رہا ہے ادھر میرے پاسا میں تجھے زندگی کا جام پلاتی ہوں جان ماسومانہ انداز سے اسے دیکھنے لگے اور دی گئی دعوت کا برجستہ جواب دیتے ہیں یہ جام دیکھ کر تو میرا دل چاہ رہا ہے ان پر اپنی واسکٹ کانگو اور محفل قہقہوں سے گون جوٹی اکتوبر کی ایک زرد شام کا منظر جاوید مانی کینسر کی تشخیص کے بعد زینب میموریل ہسپٹل کے ایک کمرے میں کیمو تھریپی کے تکلیف دے مرحلے سے گزر رہے ہیں جان بھائی ان کے بستر کے سرانے کھڑے ان کا چہرہ بغور دیکھ رہے ہیں جاوید بھی ٹک ٹکی باندھے انہیں تکے جا رہے ہیں کمرے کے سکوت میں ڈرپ کی بوندے ٹپکنے کی آواز سنائی دے رہی ہے کہنے کے لیے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں زندگی کیا داؤ کھیل گئی تھی ہم سب اسے سمجھتے ہوئے بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے جان جھک کر جاوید کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہتے ہیں تو مجھے کوفے والوں کی طرح دھوکہ نہ دینا جان بھائی کی آنکھوں میں نمی دیکھی جا سکتی ہے جاوید بھائی کا سپاٹ چہرہ ہر طرح کے تأثیرات سے آ رہی ہے کچھ لمحے اس طرح گزر جاتے ہیں جان بھائی جاوید کو نظر بھر کر دیکھتے ہیں اور کمرے سے باہر آ جاتے ہیں میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں اسپتال کے استقبالیے پر ایک ڈاکٹر انہیں پہچان کر مخاطب ہوتا ہے وہ مریض آپ کا کون ہے وہ میرا بیٹا ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس اسپتال کی عمارت بھی اتنی مضبوط نہیں منظر بدلتے بدلتے روک گئے میرا دوست جاوید مانی دنیا میں نہیں رہا جان بھائی بھی نہ رہے اس ہر لمحے بدلتی دنیا میں گزرے لمحوں کو پانے کی فقط تمنا ہی کی جا سکتی ہے لیکن یہ لمحے بڑا سہارا ہوتے ہیں اور اکثر یہ بھی سمجھا جاتے ہیں کہ یہ سب بے سبب نہیں تھا میں اس سے زیادہ سوچنا نہیں چاہتا پر اس سے قبل کہ زندگی مزید دعو کھیلے مجھے وہ سب سمجھنا ہے جو گزرا وقت مجھے سمجھا رہا ہے اور وہ سب کرنا ہے جو ہونا ہے میں ایک نئے عظم سے وہاں سے چل دیا جان بھائی سے ملاقاتوں کا ایک باب بند ہو چکا ہے چلیے اب میں آپ کو ملاقاتوں کے دوسرے دور کی جانب لے چلوں ہم لوگ نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں جعوید بھائی کا انتقال ہو چکا ہے جس سے محبت کی تھی وہ چھوڑ کر جا چکی ہے نوکنی کرنا نہیں ہے بس سارے دن بیکار ایک نہ آنے والے فون کا انتظار یا دیوانے کی طرح گلیوں میں مٹر گشت شام ہوتے ہی کسی غمخار کی تلاش جو میرے عشق کی داستان سن سکے اس کے عوض میں چائے کھانا کچھ بھی کھلانے کو تیار رہتا بس رات گئے تک مجھے جھیل لے گھر میں اکثر والدہ کی آواز سنائی دیتی کب تک بھائیوں کی کمائی کھائے گا لگتا ہے اس بیٹے کی آمدن میرے نصیب میں ہی نہیں غرض ایسی ہی کچھ میٹھی کچھ کسیلی باتیں ایسے حالات میں اگر مجھے کسی شخص کا انتظار رہتا تو وہ آغا وسیم تھا شام کو دفتر سے آتے ہوئے وہ کچھ دیر میرے پاس ٹھہر جاتا وہ میرے معاملات عشق سے بھی واقف تھا سلے میں اسے جان بھائی کی کچھ غیر مدبوع غزلیں جن کی فوٹو سٹارٹ اکثر میری جیب میں موجود ہوتی سناتا انہیں سن کے اس کی دن بھر کی تھکان دور ہو جاتی اس کے آتے ہی ہم گھر کے سامنے پارک میں بینچ پر بیٹھ جاتے پہلے میں اپنا غبار اس کے سامنے نکالتا اور پھر جان بھائی کی وہ غزل جس کی اسے اور مجھے دونوں کو ضرورت ہوتی یہ سلسلہ کافی عرصے تک یوں ہی چلتا رہا اب میرے پاس اسے سنانے کے لیے کوئی نئی بات تھی نہ غزل ایسے ہی ایک دن مغرب کے وقت پارک میں بیٹھے ہوئے میں نے وسیم سے کہا یار وسیم اس وقت کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو جان بھائی کے شہروں پر یوں ہلکان ہو رہے ہوں گے وسیم نے کہا مشکل ہے کوئی ہو میں نے کہا یار جان بھائی سے ملاقات ہونا چاہیے ہیں تو ہمارے ہی شہر میں پھر ہم ان سے دور کیوں ہیں کہنے لگا کہتا تو تو ٹھیک ہے نیا کلام تو جانے کیا کیا کچھ ہو چکا ہوگا ہم تو آٹھ دست سال پرانی غزلوں سے دل بہلاتے ہیں چلو کوشش کرتا ہوں ہماری گلی کا ایک لڑکا ان کا ذکر کرتا ہے اس سے معلوم کرتا ہوں اگلی شام میں گھر کی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ آغا وسیم مجھے دور سے آتا دکھائی دیا مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے دور سے ہاتھ الانا شروع کر دیا قریب آتے ہی اس کی پرجوش آواز سنائی دی مل گئے مل گئے جان بھائی مل گئے میں جلدی سے اتر کے گیٹ پر آیا وسیم کہنے لگا چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ اس لڑکے نے جو ایڈریس بتایا ہے اس لحاظ سے وہ تمہاری پچھلی گلی میں رہتے ہیں اپنے بھتیجے علی کررار نقوی کے گھر میں میں نے پتہ پوچھا تو کہنے لگا تو چل تو سئی گھروں کی بیل بجا کر پوچھ لیں میں جلدی سے تیار ہو کے باہر آیا اور اس کے ساتھ ہو لیا پچھلی گلی میں داخل ہو کر ہم نے پہلے دروازے کی گھنٹی بجائی کچھ دیر بعد اندر سے آواز آئی جی کون کیا یہ علامہ علی کررار نقوی کا گھر ہے یہاں جونیلیا رہتے ہیں جواب ملا نہیں اس طرح ایک ایک کر کے ہم نے ہر گھر کی بیل یا انٹرکوم کا بٹن دوانا شروع کیا بلاخر ایک گھر سے آواز آئی سامنے والے گھر میں رہتے ہیں ہماری خوشی دیدنی تھی سامنے ایک دو منزلہ گھر تھا ہم نے انٹرکوم کا بٹن دبا دیا کچھ دیر بعد اندر سے آواز آئی کون کیا یہ علامہ صاحب کا گھر ہے جی آپ کون آغا وسیم اور خالد انساری ہمیں جون صاحب سے ملنا ہے تھوڑی دیر میں الیکٹرک لوگ کھلا اور ساتھ انٹرکوم سے آواز آئی اوپر تشریف لے آئے سامنے زینہ تھا ہم اوپر چڑھے تو آواز آئی سیدھے جا کر آگے دائیں ہاتھ پر دروازہ ہے اندر چلے جائیں ہم نے آگے جا کر جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے جون بھائی زمین پر بیٹھے لکڑی کی ایک چھوٹی سی صندوقچی پر کاغذات رکھے کچھ لکھنے میں مصروف تھے آہت سن کر انہوں نے اوپر دیکھا ہمیں دیکھتے ہی وہ چند لمحے گم سم سے رہے پھر ان کی آنکھوں سے آسوں کا ریلہ بہن کلا رندھی ہوئی آواز میں کہنے لگے خالد تو یہاں وہ اس وقت بہت جذباتی ہو رہے تھے اسی لہجے میں پھر بولے یہ بتا تو اور یہ وسین یہاں آئے کیسے میں نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا آپ کو ڈھونڈتے ہوئے وہ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا تو یہاں نہیں آسکتا تھا مجھے تو یہاں کیسے آیا مجھے بتا تو یہاں کیسے آیا میں نے پھر وہی جواب دیا جون بھائی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے کہنے لگے ناممکنی تو یہاں نہیں آسکتا تھا تجھے یہاں بھیجا گیا ہے ان کا یہ جملہ اب کہیں جا کر سمجھ میں آیا ہے ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے بڑی مشکل سے انہیں چھپ کروا کے بتایا کہ میں یہیں پچھلی گلی میں شفت ہو گیا ہوں اور اب روز ان کے پاس آیا کروں گا یہ سن کر بہت خوش ہوئے اس طرح آغا وسیم دوسری بار بھی جون بھائی سے ملاقات کا سبب بنے میرے معامولات اب قدر تبدیل ہو چکے تھے اکثر شانے جون بھائی کے ساتھ گزرنے لگیں جون بھائی ویسے ہی جسمانی طور پر کمزور تھے اب اور نحیف نظر آئے سننے میں آیا کہ آغا خان کے آئی سی او سے آئے ہیں کمرے میں ہر طرف ان کے کاغذات اور دوائیاں بکھری ہوئی تھی بات کرتے ہوئے کبھی سانس لینے میں دشواری ہوتی تو وہ انہیلر کا سہارا لیتے مجھ سے بھائی اللامہ کررار کا تعرف کچھ اس طرح کروایا یہ میرا رشتے کا بھتیجہ ہے گریڈ بیس کا افسر ہے اس کے پاس نادر و نایاب کتابوں کا زخیرہ ہے مگر پڑھتا نہیں ہے اس کے کتابوں کے کلیکشن پر بی بی سی نے ایک ڈاکیمنٹری بھی بنای ہے مجالز بھی پڑھتا ہے مگر بغیر پیسے کے چائی کی پیالی پر کرائے پر رہتا ہے اور تمہارا جان بھائی اس کا قرائے دار ہے یعنی پینگ گیسٹ کا پینگ گیسٹ میں اس کمرے اور کھانے پینے کے اسے دس ہزار روپے مہانہ دیتا ہوں دوائی اور شراب کا خرچہ لگے بس جانی تو مجھے اب یہاں سے لے جا میں نے کہا جان بھائی میری تو نوکری بھی نہیں ہے میں کہاں آپ کو سمال ہوں گا حیرت سے کہنے لگے تو نوکری نہیں کرتا تو نے کہاں تک پڑھا ہے جب بتایا ایم بی اے تو تاجب سے کہنے لگے کہہ کر تیری نوکری کا بندوبست کرواتا ہوں اچھا یہ بتا تیرے گھر کا ایڈریس کیا ہے میں نے کہا جان بھائی آپ کو یاد نہیں رہے گا بھولے ارے بتا تو صحیح مجھے یاد ہو جائے گا کبھی میں بھی تیری طرف آ جایا کروں گا میں نے کہا سی ففٹی سیزن بھولے تو بہت آسان ہے اٹھارہ سو سپتاون غدر لے تیرے بھائی کو یاد ہو گیا جان بھائی شام چار بجے کے لگ بھگ سو کر اٹھتے اور پھر ناشتے کے بعد کمرے کی کھڑکی سے دیوار تکا کرتے کہ سایہ دیوار پر آیا کے نہیں سایہ دیوار پر آ جاتا تو ان کا دور شروع ہو جاتا جو رات گئے تک جاری رہتا لیکن اب معاملات واضح طور پر مختلف تھے پہلے دور کے جان بھائی پی کر بہکا نہیں کرتے تھے بلکہ رنگ میں آ کر وہ اور دلچسپ ہو جاتے تھے اب جان وہ جان نہیں تھے بلکہ پرانی باتوں کی تقرار کرنے لگتے پہلے انہیں کالے چنوں اور ہری مرچ نمک کے ساتھ شغل کرتے دیکھا تھا اب پاپے متبادل تھے اور دور شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد ناقابل برداشت ہو جاتے اور یہ بھاپ جاتے کہ میں جانا چاہتا ہوں لہٰذا آواز لگاتے تم جا نہیں سکتے جب یہ معاملہ میرے لئے مشکل ہوتا چلا گیا تو میں نے یہ ترکیب سوچی کہ ان سے کہتا جان بھائی ٹیوشن پڑھانے جانا ہے یہ سن کر وہ سوچ میں پڑھ جاتے اور کہتے یہ تو روزی روٹی کا معاملہ ہے اس پر تو میں تجھے کچھ نہیں روک سکتا اور جانے دیتے کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ جان بھائی کا نیا مجموعہ کلام یعنی تباعت کے مرحلے میں ہے ایک صاحب جو شائر بھی ہیں خوشخط بھی ان کا کلام رجسٹوں پر منتقل کر رہے تھے کہ اس میں سے غزلے منتخب کر کے کمپوز کروائی جائیں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ معافضہ بھی لیتے ہیں تو حیرت ہوئی اکثر شام کو وہ اپنے بکھرے ہوئے کاغذات کا پلندہ لے کر بیٹھ جاتے اور یعنی کا پیش لفظ لکھوانے کی کوشش کرتے لکھو بیٹے میرے بابا میرے عالیشان بابا اور کچھ صفات کے بعد وہ لکھوانے کے قابل نہ رہتے یہ سلسلہ کافی عرصے چلتا رہا میں بھی اس روز روز کی مشقت سے تنگ آ چکا تھا ایک دن اکتا کر میں نے کہہ ہی دیا جان بھائی آپ کے بابا وہی ہیں بھائی وہی ہیں کوئی نئی بات ہونا چاہیے یہ سب تو آپ کے چاننے والے شاید کے دیباچے میں پڑھ چکے ہیں لوگ آپ کی شائری کا انتظار کر رہے ہیں اسے لانے کی کوشش کریں آخر یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور تیعے پایا کہ دیباچہ آپ شکیل عادل زیادہ لکھیں گے جیسا کہ انہوں نے انیس سو ستاون سے اب تک انہیں دیکھا بس وہ لکھ دیں تو کتاب آ جائے گی اسی زمانے میں جنگ اخبار کا ٹی وی چینل جیو نیوز لانچ ہوا اور شکیل بھائی وہاں مصروف ہو گئے رات میں جان بھائی انہیں یاد دہانی کے لیے کال کرتے کہتے تھے شکیل کی نئی نوکری ہوئی ہے جنگ کے نیوز چینل میں ایک لاکھ روپے تنخواہ مگر کام بہت ہے کہتا ہے سکرپٹ کی بوریاں بھر کے دیئیں ان سب کو پڑھنا ہے وہ جسے منظور کرے گا اسی پر ڈراما بنے گا جیسے ہی اسے کچھ فرصت ملی فورم لکھ دے گا یعنی کے سلسلے میں وہ خاص محتاط تھے دراصل وہ اپنے پہلے شیری مجموعے شاید کی شہرت کو قائم رکھنا چاہتے تھے وہ ہر ملنے والے سے اس کے بارے میں رائے لیتے جانگ کیا شاید کو بچھاڑ دے گی کیا شاید سے بہتر ہے یہی نہیں اس کتاب کے نام میں بھی رد و بدل کرتے رہتے کئی غزل نظمیں نکالی گئیں دل کی عادت ہے نہیں تو میرے کہنے پر شامل ہوئی اسی طرح حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی آخری لمحوں میں نکال لی گئی وجہ جاننا چاہی تو فرمایا سارے داؤ ایک ساتھ نہیں چلا کرتے یعنی سبرنگ کے دفتر میں کمپوز ہوئی اسے کمپوز کروا کے الحمد سے شائع ہونا تھا اکثر جان بھائی کتابت کی غلطیاں لگا کر درست کروانے مجھے سبرنگ کے دفتر بھیج دیتے ہیں کتنی دفعہ خود بھی وہاں ہمارے ساتھ گئے دوپہر کے وقت سبرنگ کے دفتر میں کھانے کا بہترین انتظام ہوتا تھا ایک طرف بھائی شکیل کے خان ساما کے پکوان تو دوسری طرف وہاں آئے ہوئے لوگ بھی کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے آتے اس طرح اچھی خاصی جشس سجھ جاتی ہیں بعد میں چائے کا دور چلتا تین بجے بھائی شکیل قیلولہ کرنے اپنے کمرے میں چلے جاتے جان بھائی جب بھی وہاں گئے یہ حالات دیکھ کر بہت کھڑے اور ایک بار تو سب کے سامنے کہا شکیل تم بھائی رئیس نہیں ہو تم بھائی رئیس نہیں بن سکتے رسالہ تمہارا سال دو سال میں آتا ہے تنخواہیں تم حرما دیتے ہو اس پر یہ شہانہ انداز یہ لنگر بند کرو تم برباد ہو جاؤ جے شکیل بھائی سب سنتے مسکراتے رہتے ہیں ایک دن جان بھائی نے وہاں موجود لوگوں کو شرمندہ کرنے کا پروگرام بنایا مجھے اور آغا وسیم کو پہلے سے بتا دیا کہ کھانا شروع ہونے والا ہو تو باہر جا کر کچھ کھا لینا اس کے پیسے مجھ سے لینا پھر میں انہیں ٹھیک کر دوں گا اور ایسا ہی ہوا کھانا شروع ہوتے ہی انہوں نے ہمیں اشارے سے باہر جانے کو کہا اور وہاں موجود لوگوں کو احساس دلانے کے لیے خود بھی نہ کھایا لیکن یہ معاملات بعد میں بھی یوں ہی جاری رہے سبرنگ کا لنگر جاری رہا جان بھائی کو معلوم تھا کہ وہ صرف شائر ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں وہ خود کہتے میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناکن تک صرف شائر ہوں ایک دن ان کے پاس ایک لڑکا غزل کی اصلاح کے لیے آیا اس کی غزل دیکھ کر کہنے لگے ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس پائے کا شائر ہے شائری آدمی کو تب کرنا چاہیے جب اسے معلوم ہو کہ وہ اے گریڈ شائری کرتا ہے اور یہ بات شائر کو خود معلوم ہوتی ہے بی یا سی گریٹ شائری کا کوئی فائدہ نہیں اس کے وجہے آپ کوئی اور کام کر لیں جان بھائی زندگی اور کائنات کے بارے میں ایک واضح موقف رکھتے تھے مگر کچھ ایسی چیزوں پر بھی یقین رکھتے تھے جو ان کے مزاد سے مطابقت نہیں رکھتے تھے مثلا وہ علم العداد کے اسرار کے اچھے خاصے قائل تھے کوئی بھی تحریر لکھنے سے قبل جانے کیوں سفرے کے اوپر گیارہ کا ہنسہ لکھتے وہ چار اور آٹھ کے ہنسے سے بہت کتراتے تھے میں نے انہیں مشاعرے کے لئے تیار ہو کر کسی سے پوچھتے دیکھا آج تاریخ کیا ہے اس نے کہا چار یہ سننا تھا کہ انہوں نے کپڑے تبدیل کر لیا اور مشاعرے نے جانے سے انکار کر دیا پوچھنے پر کہنے لگے تم سمجھتے ہوگے کہ تمہارا جان بھائی جو اتنا روشن خیال بنا پڑھتا ہے اندر سے کتنا تواہم پرست ہے تو سنو یہ سب حادثات و سانہات میرے ساتھ صرف چار یا آٹھ تاریخی کو کیوں پیش آتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک طویل فہری سنائی میرے والد کا انتقال چار کو والدہ کا انتقال آٹھ کو میری شادی چار کو اور الہدگی آٹھ تاریخ کو وغیرہ وغیرہ ہم حیرت سے ان کا موتکتے رہ گئے وفات سے کچھ عرصے قبل وہ اکثر پوچھا کرتے کہ آج دن کیا ہے کبھی اگر بتایا گیا کہ آج جمعہ ہے تو کہتے یار یہ آج کل جمعہ بہت آ رہا ہے یہ اور نہ جانے اسی طرح کی کتنی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی زندگی کے بارے میں باریک بینی سے ان کے مشاہدے اور تجزیے بیان کرتی ہیں میں جان بھائی کے علاوہ کبھی کسی شاعر کی صحبت میں نہ بیٹھا تھا ان کا یہ مصرہ تمہیں سب شاعروں سے وحشت ہو مجھے بددعا کی طرح لگایا ہے وہ دیگر شاعروں کی طرح کبھی اپنے شعر نہیں سنایا کرتے بلکہ ان کے پاس بیٹھ کر میرا دل چاہتا کاش وہ کچھ سنائیں ان کی علمیت فلسفیانہ پیچو خملی گفتگو اور قاتلانہ جملے سامنے والے کو مسخور کیے رہتے تھے اسلامی تاریخ پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا تاریخ پر گفتگو کرتے تو گھنٹوں ایسے ایسے واقعات سناتے کہ حیران کر دیتے کہتے تھے میں نے تاریخ عربی میں پڑھئی ہے ترجمے میں تم لوگوں سے بہت کچھ چھپا لیا گیا ہے شام کو میں ان کے پاس جاتا تو نچلی منزل پر بندھے ایک دھمبے کی آواز انہیں بہت بے کیف کیا کرتی ہے مجھ سے کہا کرتے اس کی آواز سنو بلکل انسانی آواز میں مینیاتا ہے کبھی کہتے تو شام میں میرے پاس کیوں آ جاتا ہے شام کو تو لڑکے تیار ہو کے بازاروں میں لڑکیوں کے پیچھے جاتے ہیں تو عجیب ہے دنیا کے سب سے تنہا اور بور کرنے والے آدمی کے پاس آ جاتا ہے تجھے میرے پاس ملتا کیا ہے میں کہتا جان بھائی آپ نہیں جان سکتے جو سکون مجھے آپ سے بات کر کے ملتا ہے وہ کسی لڑکی سے کہا کبھی ڈرامائی انداز میں میرا پر تفاق استقبال کرتے ارے خالد انساری صاحب آپ آگئے پرسو میری رام چندر سے فون پر بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے آپ لکھنا اسے ٹرین میں سوار ہو گئے ہیں میرے حساب سے آج آپ کو دلی میں ہونا چاہیے تھا مگر آپ تو کراچی پہنچ گئے آئیے آئیے اندر تشریف لائیے ایک دن کہنے لگے تجھے معلوم ہے تیرا جان بھائی بڑا موڈن آدمی ہوا کرتا تھا لائٹ ہاؤس جا کر پردوں کا کپڑا خرید کر ان کی پینٹ سلوا کر پاجامے کے اوپر پہنتا تھا کہ رانے بھری بھری لگے اور اس زمانے میں راک ہڈسن کی مشہور فلم کم سپٹیمبر کے میوزک پر ڈانس کیا کرتا تھا میں نے کہا اگر میں وہ میوزک کہیں سے لے آؤں تو آپ ڈانس کریں گے کہنے لگے بلکل تیرا وائی ناچ کر دکھائے گا میں نے وہ میوزک بہت ڈھونڈا پر مل نہ سکا آج کل کا دور ہوتا تو ایک منٹ میں ڈاؤن لوڈ کر کے لے جاتا لیکن میں نے ان کا رقص دیکھا اس میوزک پر نہ سئی ایک اور موقع پر میر تقیمیر کی مشہور غزل دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا جان بھائی کو بہت پسند تھی اکثر اسے گنگنایا بھی کرتے ایک دن گنگناتے ہوئے کہنے لگے اس غزل کو جیسا لطا نے گایا ہے ایسا تو اختری بھائی فیضابادی کے بس کی بھی بات نہیں تھی اس شیر نے اس نے یوں جس طرح عدہ کیا ہے اس نے بڑے بڑے گائکوں کی ماں بہن ایک کر دیئے اور پھر گلاس تھامیں غزل گنگناتے ماہر رکاس کی طرح تھی رکنے لگے ایسے ہی ایک روز کہنے لگے یوپی والوں جیسے جملے باز میں نہ دنیا میں نہیں دیکھے ایسا جملہ مارتے ہیں کہ سمجھ میں بھی نہ آئے اور سننے والا تڑپ کر رہے جائے مثال کے طور پر کوئی لڑکی ان کے سامنے سے گزر جائے تو کہتے ہیں دانا جاریہ ہے دانا دانا جاریہ ہے دانا اب بتاؤ لڑکی بیچاری پر کیا بیٹتی ہوگی ایک شام دور جاری تھا کہ مجھ سے کہا کہ اپنے لیے بھی پیک بنا میں نے کہا میں نہیں پیتا کہنے لگے میں کہہ رہا ہوں بنا ان کے اسرار پر ایک چھوٹا سا پیک بنا کر بڑی مشکلوں سے پی کر ختم کیا تھوڑی دیر بعد کہنے لگے ایک اور بنا میں نے کہا بھائی مجھے گھر بھی جانا ہے کیسے جاؤں گا فرمایا ابھی وسیم آتا ہوگا اس کی انگلی پکڑ گئے چلے جائیے جان بھائی کو اپنی شیری حیثیت کا احساس تھا وہ جانتے تھے کہ ان جیسا کوئی نہیں اور ان کی اس طرح قدر نہیں کی جا رہی جو ان کا حق ہے دوسری قومیت کے جو شائر اردو میں شائری کر رہے ہیں انہیں ان سے زیادہ پذیرائی مل رہی ہے اس پر کڑھ کر بھی کہتے کاش میں بلوچ یا مکرانی ہوتا اور گدھا گاڑی چلا رہا ہوتا یا یوں کہہ لو پنجابی ہوتا اور کہیں کھیت میں حل چلا رہا ہوتا یا پھر سندھی ملنگ ہوتا اور کسی مزار پر بھنگ پی کر پڑا ہوتا یا پتھان موچی ہوتا فٹ پات پر بیٹھا جوتیاں گانٹھ رہا ہوتا اور اردو میں شائری کر رہا ہوتا تو میری قوم مجھے اپنے سرانکھوں پر بٹھاتی پر میں ان اردو بولنے والوں میں نہ پیدا ہوا ہوتا جہاں میں رائے گاں گیا ایک شام میں جون بھائی کے پاس گیا تو ایک صاحب سفید کرتا پجامہ پہنے سر پر سفید توپی پہنے ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے جون ان پر سخت برہم دکھائی دیئے میں خاموشی سے کونے میں بیٹھ کر ان کی گفتگو سننے لگا جون کہہ رہے تھے تحیر حالی بن حالی مجھے غالب کی طرح اٹھا تو مجھے الٹا نیچے گرارا ہے یہ میری کتاب کا دیباچہ ہے اگر اس میں ایسا لکھے گا میری کمزوریاں لکھے گا تو پڑھنے والے پر کیا اثر پڑھے گا افسوس مجھے ایسے ہواری ملے وہ صاحب چپ چاپ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے اور جون بھائی انہیں کیا کیا سناتے رہے پھر کچھ دیر خاموش رہ کر گویا ہوئے تحیر تو تو بابا کا پانچوہ بیٹا تھا تس سے تو وہ کربلا کے نقشے بھی بنواتے تھے ایسا کر اس کارٹن میں بابا کی کتابوں کے مسودے رکھے ہوئے ہیں یہ تو لے جا یہاں زائے ہو جائیں گے کچھ کام کے ہوئے تو دیکھیں گے مگر وہ صاحب راضی نہ ہوئے اور کچھ دیر بعد اجازت لے کر چلے گئے یہ وہ مسودے تھے جن کے بارے میں انہوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ بڑے ہو کر شائع کروائیں گے چونکہ وہ وعدہ پورا نہ کر سکے اور مسودات زائے ہو گئے اسی قلق میں وہ اپنی کتابیں چھپوانے سے گریز آ رہے ہیں اور ان کے اس ڈرامائی انداز سے میں اور جانے کتنے لوگ ایک سہر انگیز کرب سے دو چار ہوئے وہ مسودے آج بھی اللام علی کررہ نقبی کے کتب خانے میں محفوظ ہیں ان صاحب کے جانے کے بعد میں نے جون بھائی سے پوچھا آخر یہ اتنا شریف النفس شخص کون تھا جو سر جھکایا آپ کی ڈانٹ سنتا رہا اور زبان سے کچھ نہ بولا ہستے ہوئے کہنے لے لے یہ میرا بچپن کا دوست تحیر نفسی تھا اردو کالج میں نفسیات کا پروفیسر ہے اسی نسبت سے میں نے اس کا نام نفسی کر دیا اتنا شریف ہے کہ گالی تک نہیں دے سکتا اس سے میں نے یانی پر لکھنے کو کہا تھا اسے چاہیے تھا مجھے غالب کی طرح اٹھاتا نہ جانے میری کیا کیا باتیں لکھ کر لے آیا جسے پڑھ کر کوئی لڑکی آنے کی بجائے بھاگ جائے ایسی ہی بہت سی شاموں کی طرح ایک شام جان بھائی رنگ کی لہر میں وسیم کی گود میں جا بیٹھے اور حکم صادر کیا او آریائی النسل سنا ہے تو تصویریں بہت اچھی بناتا ہے چل ہم دونوں کی بنا میں نے تعمیل کی اور قریب موجود قاغذ پر شبیح بنا ڈالی کچھ دیر قاغذ ہاتھ میں لیے تصویر دیکھتے رہے پھر اس پر شیر اور یہ سطرے لیں گی خالد فن کے خواب کی تعمیر یعنی میری وسیم کی تصویر چند لمحوں میں نہایت مبہم شباحت کے زیرے اثر میرے ناہنجار اور نابکار بیٹے آیت اللہ خالد نے مجھے اور وسیم کو کھینچا ہے اور کھینچ ڈالا ہے خدا کرے کہ وہ مو خلم کا راستہ اختیار کرے خدا اور اس کے فرشتے رات دن اس پر لانت بھیجیں جون ایلیا سات اپریل دو ہزار دو سات اپریل دو آیت اللہ خالد موسیقی